السلام علیکم کلاس آج کا تمہارا ٹاپک ایمازون کی موڈلز ایمازون ڈزنس موڈلز اور ایمازون کی کچھ بیسک نامز ہیں تو آج کپنے ٹاپک سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایمازون کے موڈلز کو پڑھیں گے جب بھی ہم کوئی پرڈکٹ لسٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں ایمازون پہ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے چو موڈلز ہیں ایمازون کے ان کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس دو ایمازون موڈلز ہوتے ہیں جس میں اسے ایک ایف بی اے اور ایڈر وائنس ایف بی ایم ایف بی اے سٹرانڈس فور فلفلمنٹ بائی ایمازون اور ایف بی ایم سٹرانڈس فور فلفلمنٹ بائی مرچت اب ان کے نام ہی آپ کو کافی حد تک ان کی کلیریٹی دے رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہ کس طرح ورڈ کرتے ہیں آئیں دفعہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں ایف بی اے فلفلمنٹ بائی ایمازون اب بیسکلی ایف بی اے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ لے لیا آپ کہیں چورے کہ میں اس کو بیچوں ٹھیک ہے اب میں بالکل ایک جنر ایک زمپل کے ساتھ اس چیز کو سٹارٹ کرتی ہوں اگر آپ نے کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگ چورے ہیں کہ میں اس پروڈکٹ کو بیچوں تو آپ اس پروڈکٹ کو منگوائیں گے اور اب آپ کم سے کم بھی کوئی پروڈکٹ منگوائیں گے تو ایٹ لیسٹ ہنڈرڈ پیسیز منگوائیں گے ون فیفٹی منگوائیں گے یا ٹون ہنڈرڈ منگوائیں گے ایٹ لیسٹ آپ اتنا اپنے پاس سٹوک منگوائیں گے اب جب اپنے وہ سٹوک منگوائے ہیں آپ کو اس سٹوک کو رکھنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے ہوگی یا تو وہ جگہ آپ اپنے گھر میں یوٹیلائز کر لیں گے یا اس کے لیے کوئی الگ سے کوئی شاپ کوئی جگہ خریدیں گے یہاں پر آپ ہمارے پاس کیا رہا ہے کہ ہمیں اپنی سپیس دینی پڑ رہی ہے اگر ہم سپیس نہیں دے رہے ہیں تو ہم اس کیا پھر ہم اس کے لیے پی کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے سٹوک کو رکھیں اس کے بعد پھر آپ نے اپنے پرڈکٹ کو فر ایمازون پر لسٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اوررز ریسیف کیے اورر ریسیف کرنے کے بعد آپ نے اوررز کو ڈیلیور کیا سمٹیمز اورر لیٹ ہو جاتے ہیں ڈیلیوری میں کافی ایشیز انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ڈیلیور کرتے ہیں اور سمٹیمز یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو پرڈکٹ بھیجا ہے جو بھی پرڈکٹ ہے وہ راستے میں ٹوٹ گیا یا کوئی بھی ایشیز آگئے ہیں یہ سارے ایشیز بہت پریکٹیکل ایشیز ہیں جو کہ انکاؤنٹر کرنے پڑتے ہیں تو اب ایف بی موڈل گیا ایف بی موڈل میں ایمازون ہمیں اس چیز کی آسانی پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ نے جو بھی پرڈکٹ منگوانا ہے وہ ڈیریکٹ ایمازون کے ویئر ہاؤس میں پہنچا دیں ایمازون کے بہت بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہیں جہاں پہ لوگ جو ایف بی اے کرتے ہیں یعنی فرفیلمنٹ بے ایمازون کرتے ہیں وہ اپنا سارا کا سارا سٹوک ایمازون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ساری رسپونسیبیلٹی ایمازون کی ہوتی ہے کہ ایمازون اس پروڈکٹ کے آرڈرز کو رسیب بھی کرتا ہے اس کے آرڈرز کو شپ بھی کرتا ہے اور اگر کوئی بھی کسٹمر ایشو آجائے کسٹمر ساٹسفیکشن کا ایشو آجائے ریپلیس ریفنڈ کا ایشو آجائے تو وہ سارے ایشوز ایمازون خود سولپ کرتا ہے اس میں آپ کے لئے کوئی ایشو نہیں آتا اور سب سے زیادہ پریفر موڈل ایشو ہے اس لئے پریفر ہے کیونکہ ایمازون اپنے کسٹمر کے لئے بہت زیادہ سٹرکٹ ہے اگر آپ نے ایک ڈیلیوری لیٹ کر دیا ہے آپ نے جو جو پرڈکٹ بھیجا ہے اس پرڈکٹ کی کوالیٹی اچھی نہیں ہے تو ایمازون آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیکٹیویٹ کرے گا ایمازون آپ کی اوپر چارجز لگائے گا اس نے کسٹمر کو کچھ نہیں کہنا تو اس لئے سب سے سیف سیکیور جو موڈل ہے وہ ایف بی ای موڈل ہے جس میں ہم ساری رسپنسیبیلیٹی ایمازون کو دے دیتے ہیں اور ایمازون جو پرڈکٹس ہیں ان کو سیل کرتے ہیں ساری جتنی بھی رسپنسیبیلیٹی ہوتی وہ ایمازون کے پاس ہوتی ہے کوئی بھی ایشو آ جائے اور اس کے علاوہ وہ آپ وہاں پر اپنا ایف بی ای کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایف بی ای موڈل فلفلمنٹ بی مرچنٹ اب فلفلمنٹ بی مرچنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی اپنا سٹوک منگوایا ہے وہ آپ نے اپنے پاس ہی کہیں رکھنا ہے گھر میں کہیں رکھ لیں یا بھی جو بھی آپ نے کوئی اپنا ویئر ہاؤس یا کوئی جو گھر ایڈ پلی آپ کو وہ وہاں پر اپنا سٹوک رکھنا ہوگا آپ خود آرڈر ریسیب کریں گے خود شپمنٹ کریں گے خود آپ کو جتنے ایشوز آئیں گے آپ انکاؤنٹر کریں گے تو اس کو جو ایف بی موڈل ہے اس کو پریفر اس لیے نہیں کرتے کہ جب آپ کی ڈیلیوری لیٹ ہو جائے آپ اتنا آپ کے پاس آرڈرز آ جائیں کہ آپ جسی ہو جاتے ہیں اور آپ آرڈرز کو منیج نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کا اوڈی آر ریٹ اوڈر ڈیفیکٹ ریٹ انکریز کر جاتا ہے امازون پہ جب جیسے ہی آپ کا اوڈی آر ریٹ انکریز کرتا ہے تو آپ کو وارننگز ملنا شروع ہو جاتی ہیں امازون کی طرف سے کہ بھی آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوا آپ کے ڈیت ایکسیڈ کریں اس کو ڈیلیور کریں اور اگر آپ اس چیز پر ورک نہیں کرتے ہیں ٹائملی اس کو ڈیلیور نہیں کرتے ہیں that results in the activation of your امازون سیر سینٹرل اکاؤنٹ اور پھر اکثر ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ راستے میں ٹوٹ جاتے ہیں یا آپ کے جو آپ کا کسٹمر وہ کہتا ہے مجھے refund پروائیڈ کریں تو یہ ساری چیزوں کو manage کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے پہ کچھ لوگ ہیں جو FBM بھی کرتے ہیں اور FBA majority لوگ کرتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ FBA کرتے ہیں FBM کرتے ہیں امازون کے پلیٹ فوم پہ 66% لوگ ہیں جو FBA کرتے ہیں اور صرف 6% لوگ ہیں جو FBM کرتے ہیں اب یہ جو category FBA اور FBM والی ہے اب یہ ان لوگ کی category ہے جنہوں نے کافی دھیر سارے پروڈکٹس اپنے لسٹ کی ہوئے ہیں بچ اس میں سے کچھ FBM اور کچھ FBM ہیں دیکھے تو یہ اس حساب سے ایک پورا graph پروائیڈ کیا گیا ہے FBA is always prioritized اب FBA میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو پروڈکٹ آپ کا FBA پروڈکٹ ہے امازون اس کو پرائیورٹی بھی دیتا ہے obviously جب امازون اس کی fee لے رہا ہے double fees چارج ہوتی ہیں ایک تو ویسے ہوتی تو وہ fee چارج کرتا ہے بھر جب آپ FBA کرتے ہیں تو وہ FBA کی جو فیسیز ہے وہ الیک سے چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے بھر یہ جو method ہے یہ آپ کو ہر طرح سے آسانی پروائیڈ کرتا ہے پھر جو FB model ہے اس میں آپ کو پیسے زیادہ بچتے ہیں بھر آپ کو رسکز زیادہ لینے پڑتے ہیں اب آپ نے time پر order ڈیلیور نہیں کیا اب دیکھیں آپ کے account میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمازون کی سارے سیٹرل اکاؤنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ نے for example order نہیں پہنچایا لیٹ ہو گیا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آپ کی جتنے فنڈز ہوتے ہیں وہ ایمازون روک دیتے ہیں وہ آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا آپ کو بار بار ایمیلز کرنی پڑتی ہیں that is a very long method ٹھیک ہے اپنے فنڈز کو recover کروانا تو اس لیے FBA موڈل سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو importance دیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بزنس موڈلز کون سے امازون پہ جن پہ working ہوتی ہے اور اس لیے ہمیں کوئی موڈلز چاہیئے جن کے پر ہم work کریں امازون پہ earning کریں ٹھیک ہے تو اب بزنس موڈلز دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس تین بزنس موڈلز ہوتے ہیں ایک ہوتا private label سیکنڈ وون is wholesale تھرڈ وون is drop shipping یہ تینوں موڈلز ہیں جن پہ working کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ preferred model private label ہے اور لیکن 80% لوگ جو working کرتے ہیں they love to do drop shipping بلکل بھی اس کو encourage نہیں کیا جاتا drop shipping کو کہ drop shipping کی جائے بٹ پھر بھی لوگ drop shipping زیادہ کرتے ہیں اس کی وجہ دیکھ لیں گے کیوں کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آگے private label اب private label میں کیا ہوتے ہیں اب آپ کو میں بالکل ایک basic example دیتی ہوں کہ آپ نے j. kardi eden robe ان کے نیم سننے ہوں گے پاکستان کے برینڈ ہیں اب یہ جو برینڈ ہیں these are basically private labels ٹھیک ہے ان کا نام ہوتا ہے اب یہ کسی بھی manufacturer سے product بنواتے ہوں گے کسی بھی person سے یا third party سے اپنے product بنواتے ہیں اور بنواتے اس کے بعد اپنا اس کو نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ اپنا نام دیتے ہے private label بن جاتا ہے یہ basically brand ہوتا ہے آپ نے اپنے brand کو registered کروانا جب آپ اپنے brand کو register کروان لیں گے تو اس لئے کوئی اور آپ کے name کو use نہیں کر سکتا اور اگر آپ کوئی name use کرے تو آپ اس کے against کوئی بھی case فائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو provide کیا جاتا ہے advantage اور سب سے زیادہ encouraged ہے اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب amazon پر product list کرتے اور آپ کا پھر اپنے products کو بیچیں اس سے customers کا trust بھی develop ہوتا ہے آپ کسی brand کے بزنس model کے بغیر بھی اپنے products کو list کر سکتے ہیں but جو customers ہوتا ہیں ان کا trust develop نہیں ہوتا اس پر private level کے بعد ہمارے پاس business model ہے wholesale کا wholesale wholesale میں کیا ہوتا wholesale wholesale میں بہت سے like sports کی چیزیں بنتی ہیں ان sports کی چیزوں کو وہاں سے لے لیا جاتا ہے اور ان کو دوسرے شہروں میں مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے wholesale ہوتا wholesale میں جو quantity ہوتی ہے وہ bulk میں جاتی ہے یعنی کافی quantity میں پروڈکٹ لیا جاتا اور پھر اس کو آگے بیچا جاتا ہے ایک پروڈکٹ نہیں لے سکتے آپ دو نہیں لے سکتے آپ کو بلک میں لینا ہوتا ہے پروڈکٹ اب یہ تو ہو گئے پریکٹیکلی اب online اس چیز کو کس طرح سے execute کیا جاتا ہے online یہ wholesale کس طرح سے ہوتا ہے online اس طرح سے ہوتا ہے آپ نے علی بابا کا نام سنا ہو گا آپ نے different websites ہیں جو products بیشتی ہیں bulk میں ٹھیک ہے تو ان ساری جو websites ہیں bulk والی ان کو ہم انشاءاللہ next lectures میں discuss کریں گے تو وہاں سے products کو bulk میں لے کے اور ان کو آگے سیل کر لیا جاتا ہے اب یہ صرف لوکل level پہ نہیں ہوتی ہے ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ برینڈ کے products کا wholesale کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لئے خریٹیریا ٹف ہو جاتا ہے جو برینڈ ہے اس کو اس کے products آگے سیل کرنے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ جی ڈوٹ کو کونٹیکٹ کرنا پڑے گا آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں یا جو بھی ان کے کونٹیکٹ اس انفرمیشن ہوں گی وہاں سے آپ ان کی انفرمیشن دے کے ان کو کونٹیکٹ کریں ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے product بیشنا چاہتے ہیں ہم ہول سیل موڈل آپ کرنا چاہ رہے آپ کے برینڈ کا تو جب آپ ان سے یہ کٹ رہے تو اس کے بعد وہ آپ کی کمپنی کی انفرمیشن لیتے ہیں آپ کو سار انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں تاکہ آپ کوئی برینڈ آپ کو اپنا نیم دے رہا تو اس کے لیے آپ سے کچھ نا کچھ نا ڈیمانڈ کرے گا تو اس کے لیے آپ اچھی خاصی اماؤنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اماؤنٹ دیں آپ کو اماؤنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو لمبی پروائیڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے سٹرینڈرز ہیں یہ فولو کریں گے تو آپ آگیا ہمارا جو برینڈ ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی فرنچائز کھل جاتی ہے جیسے گورمے کی کھل گئی یا ڈیفرنٹ برینڈ کی تو جب بھی آؤٹلٹ کھل گئی ہے تو اس میں برینڈ کے سٹینڈرز سیم ہوتے اس سیم ہونے کی برینڈ ڈیماند کرتا ہے جو سٹینڈرز ہم نے رکھا جائے باقی جنگوں پر بھی رکھا جائے اس کے بعد جو پرائیس ہوتی ہیں بیسکلی برینڈ ہی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بے شک آپ جہاں مرضی آؤٹلٹ کھول لیں ٹھیک ہے ہول سیل میں دو طرح سے ہو سکتا ہے یا آپ کسی لوکل منفیکشور سے لے لیں بلک میں اور پھر اس کو آگے سیل کر دیں اور پھر آپ کسی برینڈ سے لے لیں پرڈکٹ اور اس کو پھر آگے سیل کریں but you have to maintain all the standards that are provided to you اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ موڈل آجاتا drop shipping drop shipping کیا ہوتا ہے میں اس کو بلکل simple لفظوں میں بتاؤں گی آپ کو کیونکہ اگر میں اس کو complicated کیا تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ drop shipping میں یہ دیکھ لیں کہ for example three persons ہیں ٹھیک اب person one میں خود دوں and watch ہے یہ میں بیچ نہیں ہے میں اس پوچھتا کہ watch کتنی کی بیچ نہیں ہے وہ مجھے person کہہ دیتا کہ یہ watch 50 روپیز میں بیچ نہیں ہے ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک customer ہے اور seller ہے ٹھیک ہے اب seller مجھے کہہ رہا کہ میں اپنی watch بیچ نی ہے 50 روپیز کی اور میں کسی ایسا person کو جانتی ہوں جس کو watch چاہیے اس کو watch کی ضرورت ہے میں اسے پوچھتی ہوں کہ آپ تم نے کیا خرید ہے watch خرید دی ہیں ٹھیک ہے وہ بتا دیتا person تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس watch کی پرائیس نے 50 بتائی میں پرسن کو کہوں گی میرے پاس ایک watch کی پکچر دکھا دوں گی اور میں اس پرڈکٹ کی پرائیس ہے وہ 80 روپیز ہے اس کو پسند آ جائے گی میں کیا کروں گی میں سے ایڈوانس پیمنٹ لے لوں گی کیونکہ جتنا بھی amazon کا پلیٹ فارم ہے اس پیمنٹ کروا دو ٹھیک پرڈکٹ چلا گیا پیس میرے پاس آگے ان 80 روپیز میں سے 50 میں دے دوں گی باقی جتنے پیسے ہوں گے وہ میرے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی یہاں پر drop shipping کو کر رہا ہے میں کر رہی ہوں اس طرح سے drop shipping کا model کرتا ہے کہ آپ پرڈکٹ آپ نے سستے پرڈکٹ کو اٹھا اور دیکھا کہ وہ ہی پرڈکٹ ایمازون پہ مہنگا بکر ہے تو آپ سستہ پرڈکٹ ای بے پہ اٹھا کے ایمازون پہ بیچنا شروع کر سکتے ہیں ادھر آپ کی کوئی investment نہیں ہے ادھر آپ کوئی جو آپ کا stock رکھنے کی ضرورت نہیں بلکل آپ easy ہو کے اپنا سارا کام کر سکتے کوئی اس میں آپ کو issues نہیں ہیں but drop shipping کا model your drop shipping کرنا amazon پہ illegal ہے you are not allowed to do drop shipping on amazon لیکن جو ebay کا platform ہے میں اس لئے ebay کا ذکر کہ ebay کے platform پہ drop shipping ہے allowed ہے پہ drop shipping کر سکتے ہیں و amazon ebay پہ کر لیں wal mart ebay p itzi s ebay پہ کر that totally depends on the person تو یہ ہمارے پاس 3 business models private label wholesale and drop shipping اب اس کے بعد ہم کچھ basic terms دیکھ لیتے amazon کی جو کہ آگے جا کے ہم ان کی ضرورت پڑے گی جب asin stand for amazon standard identification number جو asin ہے یہ 10 digits کا ہمارے پاس code ہوتا ہے اس کے اندر alphabets بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر numerics بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے مل کر ایک 10 digit کا code ہوتے ہیں جب ہم کو product amazon پہ upload پڑے ایمیزون آٹومیٹکلی اس product کو 10 digit کا code دیتے ہیں ایک specific number ہوتا ہے ایک ہر product کا ایک ہمارے پاس asin ہوتا ہے کوئی دو product آپ پہ ایسے نہیں ملیں گے جن کے asin سے ہوتے ہیں بلکل unique code یہ اور یہ آپ کو product کی link میں مل جاتا ہے اور product information میں مل جاتا میں آپ کو دکھاؤں گے نکال کے آپ کو اس کی زیادہ سے سمجھ جائے اس کے بعد category جب بھی آپ پرڈکٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ پرڈکٹ کی پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے یہ آپ کو پرڈکٹ دیکھیں دیپارٹمنٹ کا option شوہ رہا ہوتا جب بھی categories ہوتی ہیں لیکن categories کی sub categories بھی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہونا ہمیں ضروری ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی پرڈکٹ لسٹ کرتے ہیں میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے اپنے categories کو نکال لیں تاکہ بہت convenient ہو جائیں اس کے بعد ہمارے پاس delivery address سب پاکستان کا تو آپ کے results نہیں آئیں گے آپ کا جو بھی result ہوگا اس میں 90% chances ہوں کہ اس میں flaws ہوں کیونکہ پاکستان amazon ڈیلیور نہیں کر رہا ہوتا اس لئے آپ نے یہ ساری چیز میں رکھ نہیں ہے میں اب آپ کو AC category and delivery address practically بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی confusion نہ ہو یہ پر میں amazon uk کھون گی میرا already amazon uk کا ہی یہاں پر delivery address mention اب اس میں کیا کرنا ہو اس کو کلک کریں گے یہاں پر پہلی delivery address آگیا تو میں اس ہی بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے delivery address اپنا change کرنا ہو اگر گوگل پہ ازی سرچ کر سکتے آپ کو رام سے جو united kingdom کے post codes مل دیں کہ آپ کوئی بھی post code ڈال دیں تاکہ آپ کو جو results ہیں وہ accurate ملیں اس کے بعد آپ کو میں بتانا تھا what a sin کا for example میں پر product search کر رہی ہوں water bottle اب یہ water bottle لے لیتے ہیں میں پاس یہ water bottle آگئی اب اس میں کیا کرنا ہے اب یہاں پر میرا delivery address اس لئے شور ہے کیونکہ میں یہاں پہ setting change تھی let me just change the delivery address you get post code میں ہاں پر manchester ہی لکھ لیتے ہوں آپ کوئی بھی product کا easily نکال سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر اس کا post code آگیا میں یہاں کو copy کر لیتے ہوں and I can simply put it here and apply میرے جو location ہے وہ change ہو گئی ہے اب یہاں پر میرے پاس پہلے unavailable آرہا تھا اب یہ دیکھیں کتنا فرق پڑتا ہے اس سے جیسی میں نے اپنا manchester کا ڈالا تو میرا totally change ہو گیا اب ASIN میں نے بتایا ہر product specific ہوتا ہے اب یہ آپ کو کہاں پر ملے گا یا اب آپ کو اس product url نظر آ رہا ہو گا یہاں پر reference rf اس سے پہلے آپ کو یہ 10 digits کا جو code ہے آپ کا product آرام سے easily مل جائے گا یہاں پر بھی ASIN موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ASIN جب آپ scroll down کرتے ہیں یہاں پر product information information ہوتی ہے product information یہاں پر آپ کو ASIN مل جاتے ہے these are two ways جہاں سے آپ ASIN کو نکال سکتے اب اس کے بعد category کیسے find کرنی ہے یہاں پر product already category میں شوری ہے sports cycling accessories and bottles for example اگر آپ کے پاس category find out نہیں ہے شوری تو آپ نے کیا کرنا اس ان آپ اپنے product url میں جائیں جہاں پر ASIN لکھ ہے ASIN سے آگے آگے کی جتنی link ہے اس کو select کر backspace کر دینا یعنی اپنے spot کو delete کر دینا اور آپ نے enter کر دینا اب جیسے enter کریں گے اس کے بعد آپ یہاں پر یہاں پر product کی image کی پر اس کی پوری ان جو کتگریز ہیں اور اس کی سب کتگریز وہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے so that was it for today's topic اگر کسی سنگ کوئی 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 ہو you can ask می خ plains ہو ژی بس ژی